السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ملتے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن ہمارا آج کا لیسن ہے کے اول کے آپ استعمال کے اول کے بولے میں ایک جیسری بات آتے ہیں اس لیے اکثر بچے جب جملہ لکھتے ہیں تو اس کا درست استعمال نہیں کر پاتے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ جملے میں کے آئے گا یا کے آئے گا تو اس لیے ہوں کہ یہ گلت ہی اکثر بچوں کے یہ گلت ہی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو یہ سکھا ہوں لی کہ کس جملے میں کے آئے گا اور کس جملے میں کے آئے گا تو آج کی لیسن کے بعد آپ اس کا بھی بھول جائیں گے کہ آپ اس کو درست لکھ سکیں کے کس جملے میں آئے گا اور کے یعنی کہ کاف بڑھئے کے کس جملے میں آئے گا انشاءاللہ آپ اس کے بعد آپ کو اس بات کا پتت ہو جائے گا جب آپ جمعہ لکھیں گے تو یہ بیلت میں یہ والی بیلتی آپ کو ہی کم ہو جائے گی کے کاف بڑھئے کے کسی چیز کے تعلق کو ضاہر کرتا ہے مطلب ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق جیسے کہ کپڑے دادا جانا ایک چیز ہے کپڑے اور دوسری تصویر ہے دادا جانا اب ان کا آپس میں تعلق کو ظاہر کرے گا کاف بڑھئے کے کیا ظاہر کرے گا کاف بڑھئے کے ان دونوں کے آپس کے تعلق کو ظاہر کرے گا جیسے یہ کپڑے کس کے ہیں یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑے کس کے ہیں کیونکہ تعلق کو جو ظاہر کرتا ہے وہ ہے کاف بڑھئے کے کاف بڑھئے کے دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے یہ کپڑے دادا جان کے ہیں یعنی کہ کپڑوں کا تعلق کس سے ہے دادا جان سے کپڑے دادا جان کے ہیں کس کے اندرہ آئے گا کاف بڑھئے کے کاف ہے کہ نہیں کاف بڑھئے کے اسی طرح احمد جوتے اب ان دونوں تصاویر کو دیکھ کر ہم کے یا کے ہی لگا کر درست جملہ لکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ اب یہ احمد اور جوتے دو تصاویر ہیں تو ان کے اندر ان کا تعلق ہی شروع ہوگا اس میں ہم کے بھی لگا سکتے ہیں کے بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ احمد نے ابو سے کہا کہ مجھے نئے جوتے چاہیئے اب یہ کہ آیا اس میں دو چیزوں کا تعلق نہیں ہے لیکن جب ہم دو چیزوں کا تعلق شو کریں گے منس احمد کا جوتوں کا تو کونسا کہ آئے گا کاف بڑھئے کہ احمد کے پاس نئے جوتے ہیں احمد کے پاس نئے جوتے ہیں اسی طرح زارہ کھلونے یہ کھلونے کس کے ہیں مینس کھلونوں کا تعلق کس سے ہے تو ترمیان میں کونسا کہ آئے گا کاف بڑھئے کہ یہ کھلونے کس کے ہیں یہ کھلونے زارہ کے ہیں کاف بڑھئے کہ والا کہ آئے گا کیونکہ کھلونوں کا تعلق کس سے ہے زارہ سے تو یہ دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے تو کیا یہ کھلونے زارہ کے ہیں اسی طرح اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کا استعمال کہ کا استعمال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جیسے یہ امی کے جوتے ہیں یہ زارہ کے کھلونے ہیں یہ بھائی کے کپڑے ہیں یہ دادا جان کے کپڑے ہیں تو کیا دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کیا ظاہر کر رہا ہے دو چیزوں کے تعلق کو اب کھل کا استعمال کہہ کاف ہے کہ دو جملوں کو ملاتا ہے دو بامائنی جملوں کو ملاتا ہے اب وہ دو جملے سوالیہ جملے بھی ہو سکتے ہیں وہ دو جملے سادہ جملے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو جملے ہوں گے یہ نہیں کہ جیسے پہلے ہم نے کیا کہ دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کر رہا تھا ایک ہی جملہ تھا لیکن اس میں چیزیں دو تھیں اسم دو تھے مطلب اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہہ کا استعمال اس میں دو چیزیں نہیں دو جملوں کا ذکر ہو رہے ہیں دو جملے ہوں گے بامائنی جملے اور ان کو ملائے گا جیسے ایک جملہ ہے امی نے مجھے کہا تھا اب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے جملہ تو بامائنی ہے نا امی نے مجھے کہا تھا بامائنی جملہ ختم سادہ جملہ سوال یعنی سادہ جملہ ہے ختمہ کا نشان لگا کے یہ جملہ ختم ہو گیا امی نے مجھے کہا تھا اب دوسرا جملہ ہے گھر جلدی واپس آنا یہ بھی بامائنی جملہ ہے سمجھ آرہا ہے نا گھر جلدی واپس آنا بات کی سمجھ آرہی ہے سادہ جملہ ہے اب اس کو ملانے کے لئے کس کا استعمال ہوگا کےح کا اس کو ملانے کے لئے کس کا استعمال ہوگا کےح کا امی نے مجھے کہا تھا کہ گھر جلدی واپس آنا دو جملوں کو آپس میں کس نے ملائیا کےح نے دو جملوں کو آپس میں کس نے ملائیا اسی طرح اببو جان نے علی کو کہا جمعہ مکمل اببو جان نے علی کو کہا دوسرا جمعہ بن سکتا ہے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں یا چلو گھومنے چلتے ہیں جمعہ بامائنی اور مکمل ہے ان دونوں جمعہ کو بھی اپس میں کس نے ملائیا کہہ نے اببو جان نے علی کو کہا کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں دو بامائنی جمعہ اپس میں مل گئے اور ان کو ملائیا کس نے کہہ نے کاف پڑھئے کہ نہیں کاف ہے کہہ کس نے ملائیا کہہ نے اسی طرح حفظہ سوچ رہی ہے جمعہ مکمل حفظہ سوچ رہی ہے اب کچھ بھی سوچ سکتی ہے جمعہ تو مکمل ہے نا جیسے سادہ جمعہ ہے ختمہ کا نشان لگا کے ہم نے یہ جملہ مکمل کر دیا یہ ایک سادہ جملہ ہے اس کی گاڑی کہاں ہے اب یہ ہے سوالیا جملہ اس کی گاڑی کہاں ہے سوالیا نشان لگا کے ہم نے یہ جملہ مکمل کر دیا اب ان دونوں جملوں کو ایک جملہ سادہ ہے اور ایک جملہ سوالیا ان دونوں کو آپس میں کس نے ملایا کہ نے ہفظہ سوچ رہی ہے کہ اس کی گاڑی کہاں ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک سادہ جملہ آگیا اور ایک سوال یہ جملہ آگیا دونوں جملوں کو آپس میں کس نے ملا دیا کہ نے اسی طرح اب ہم کچھ جملے ہیں لیتے ہیں اور اس میں کہ یا کہ لگا کر جملے مکمل کر دیں جیسے حضرت مو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اب اس میں آپ خود سوچیں کہ اس میں کون سا کہ آئے گا کاف پڑیے کہ یا کاف ہے کہ نمبر دو ہاتھی کی خاص بات ہے ہاتھی کی خاص بات ہے اس کی ناکلم بھی ہے اب اس میں کون سا کہ آئے گا کاف پڑیے کہ یا کہ میں نے اسے بتایا اس کی کتاب میرے پاس ہے اب اس میں کون سا کہ آئے گا دو جملے ہیں تو درمیان میں کون سا کہ آئے گا کہ یا کہ ہفصہ کے دانت سے خون نکل رہا ہے ایک جملہ ہے اب آپ سوچیں کہ اس میں کون سا کہ آئے گا کہ یا کہ اس میں کاف بڑیے کہ کیونکہ ایک جملہ ہے نا تو اس میں کاف بڑیے کہ آئے گا اسی طرح آخری جملہ ہے ہمارے پاس یہ کپڑے کس ڈیش ہیں اب کون سا کے آئے گا کے یا کے ایک جملہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے تو اس میں کون سا کے آئے گا کاف بڑھئے کے پہلے جملے میں بھی ایک جملہ ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک جملہ ہے اور بامائنی جملہ ہے سادہ بامائنی جملہ تو اس میں کون سا کے آئے گا کاف بڑھئے کے اسی طرح دوسرے جملے میں ہاتھی کی خاص بات ہے کمپلیٹ کوئی بھی خاص بات ہو سکتی ہے دوسرا جملہ اس کی ناک لمبی ہے اب پہلے جملے کو بھی ہم ختمہ لگا کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں دوسرے جملے کو بھی تو یہ کیا ہوگا دو جملے تو اس میں کون سا کی آئے گا کاف ہے کہ تیسرے جملے میں بھی میں نے اسے بتایا بات کمپلیٹ اب باتوں باتوں میں ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں میں نے اسے بتایا کمپلیٹ ہوگا بات ہماری میں نے اسے بتایا ایک جملہ ہو گیا دوسرا اس کی کتاب میرے پاس ہے دوسرا جملہ کیا ہو گیا اس کی کتاب میرے پاس ہے اب دونوں جملوں کو آپس میں کس نے ملایا کہ نے یا کہہ نے کہہ نے جی اس میں کہ آئے گا اسی طرح حفظہ کے دانچ سے خون نکل رہا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے یا دو جملے ہیں اب آخر میں ختمہ کا نشان لگا ہوا ہے جس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک ہی جملہ ہے اور درمیان میں انہوں نے خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں ہم نے کہہ یا کہہ لگانا ہے آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے تو ایک جملے میں کیا آئے گا اور اس میں حفظہ کا تعلق شو کر رہا ہے دانت کا تعلق کس سے ہے حفظہ سے تو تعلق کو کون سا کے شو کرتا ہے ک کاف بڑھئے ک کاف بڑھئے ک اب اسی طرح اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے یہ کپڑے کس کے ہیں ان کپڑوں کا تعلق کس سے ہے تو تعلق پوچھ رہے ہیں تو یہاں پہ کون سا کے آئے گا کاف بڑھئے ک جی جی بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیسن کا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ اٹرف کوپی لیجئے گا اور اس کے اوپر یہ جملے اس طرح کے جملے لکھئے گا اور کے یا کے ہی لگا کر جملوں کی پریکٹس کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی یہ جو غلط ہی ہوتی ہے کوئی پیراغرہ لکھتے وقت کیا آپ کی کوئی جملہ لکھتے ہیں ہم دوس میں نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ کون سا کی آئے گا وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہے ان کے لابیز موسیقی موسیقی